اسلام علیکم ویلکم ٹو جوپس کاسٹر آج فیڈرل منسٹر حماد عزر نے قومی اسمبلی میں بجٹ 2020&21 پریزنٹ کیا ہے اس موقع پر پرائیم منسٹر عمران خان بھی اسمبلی میں موجود تھے تو آئیں بجٹ کے کی پوائنٹس چیک کرتے ہیں اس بجٹ کی جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس بجٹ میں کوئی نیا ٹیکسی امپوس نہیں کیا گیا گورنمنٹ ایمپلوئیز جن کو بجٹ کا سارا سال انتظار ہوتا ہے ان کے لئے اس بچٹ میں کوئی اچھی نیوز نہیں ہے کیونکہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اس سال سیلیریز اور پینشنز میں کوئی زافہ نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ گورنمنٹ نے احساس پروگرام کے لئے 208 بلینڈ پیس رکھے ہیں ایجوکیشن پرپس کے لئے گورنمنٹ نے 64 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے ایجوکیشن ریفارم جس میں سیم ایجوکیشن فور آل، سمارٹ سکولز اور مدارش میں ریفارم کے لئے 5 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیا ہے گورنمنٹ نے ہائیر ایجوکیشن ریسیرچ، آرٹیفیشن انٹیلیجنس، آٹومیشن اور سپیس ٹیکنالوجی کے لئے 30 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیا ہے فور ٹیکنالوجی، نولیج اکانومی اور ایگ گورنرز کے لئے گورنمنٹ نے 20 بلینڈ پیس مختص کیا ہے نیو پاکستان ہاؤسنگ ایتھورٹی جس کے ذریعے گریبوں کو سستے گھر دیے جائیں گے اس کے لئے 30 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیا ہے پاکستان ریلوے کے سٹرکچر اور فارمز کے لئے 40 بلینڈ پیس کامیاب نوجوان پروگرام کے لئے 2 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں فیڈرل ہسپیٹل جس میں شیخ سید ہسپیٹل آف لاہور اور جناہ ہسپیٹل آف کراچی بھی آتے ہیں اس کے لئے 13 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں ای گورننس کے لئے 1 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں کوویڈ 19 کے سپریٹ کو روکنے کے لئے گورنمنٹ نے 70 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے ہیں 50,000 کی پرچیزنگ کے لئے جہاں CNIC کی کوپی دی جاتی تھی اس کو انکریز کر کے اب 1 لاکھ رپیس کر دیا گیا ہے کینسر کو ڈائگنوز کرنے کے لئے جو کٹس ایمپورٹ کی جاتی تھی اس پہ بھی کسٹم ڈیوٹی اگزیمٹ کر دی گئی ہے سپریمنٹی فورڈز اور انگریڈینٹس کو بھی ڈیوٹیز این ٹیکس فری کر دیا گیا ہے سیگریٹس پیٹریز سیگارز اور ای سیگریٹس پہ جو ٹیکس 25 پرسن تھا اس کو اب 100 پرسن کر دیا گیا ہے انہیڈی رینکس پہ فیلڈل ایک سائز دیوٹی 13 پرسن سے انکریز کر کے 25 پرسن کر دی گئی ہے موبائل فون جو کہ پاکستان میں مینیفیکچر کیے جاتی ہیں اس پہ بھی شیل ٹیکس کم کرنے کا پروپوزل گورنمنٹ نے دیا ہے ایپی آر کو جو ٹیکس کلیکشن کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے وہ ہے 4,963 بلینڈ پیس این ایف سی وار کے تھروں 2,874 بلینڈ پیس گورنمنٹ پروینسز کو ٹرانسفر کرے گی انفلیشن ریٹ کو 9.1 پرسن سے 6.5 پرسن کرنے کا پرویس کیا گیا ہے پاکستان میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کی وجہ سے گورنمنٹ نے ڈیمز اور وارٹر ریلیٹی پروجیکٹس کے لیے 69 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے ہیں سی پیک ریلیٹی پروجیکٹس جس میں ویسٹرن روڈ بھی شامیل ہے اس کے لیے 118 بلینڈ پیس ایلوکیٹ کیے گئے ہیں 24 بلینڈ پیس ایمیل ون اور ریلوے کے دوسرے پروجیکٹس کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اور 37 بلینڈ پیس کمیونکیٹس سیکٹر کے لیے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں سیمیٹ پہ فیڈل ایکسائز ڈیوٹی گورنمنٹ نے کم کر کے 2 ریلیٹی پروجیکٹس سے 1.75 پر کیجی کر دی ہے موسیقی